بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا لیکچر ہوگا انگلو سیکسن پیریڈ کے ٹاپک پر تو آج ہم اسے ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن اس کے پیریڈ کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کا ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ دیکھیں گے کسی بھی چیز کو اچھے سے سمجھنے کے لیے اس کا ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے آئیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں انگلینڈ میں سب سے پہلے کیلٹس ٹرائب رہتی تھی کیلٹس انگلینڈ کے رہائشی تھے تو پھر کیلٹس نے ہی انگلو سیکسن کو انوائٹ کیا تھا کیوں انوائٹ کیا تھا اس کی ڈیٹیل ہم آگے دیکھیں گے انگلینڈ کا پہلے نام بریٹن تھا بریٹن نام کس طرح سے پڑھا تھا کیونکہ کیلٹس ٹرائب کو بریٹنز بھی بولا جاتا تھا تو لفظ بریٹنز سے ہی بریٹن نام پڑھا تھا اب کیلٹس کے ساتھ ساتھ وہاں پر رومنز بھی رہتے تھے رومنز انگلینڈ میں 43 ایڈی میں آئے تھے رومنز موسٹ پاورفل میلٹری فورس یہ بہت ہی زیادہ پاورفل فورس تھی اور کیلٹس اور رومنز اکٹھے ہنسی خوشی پیسفولی رہ رہے تھے ان میں کوئی لڑائی نہیں تھی کوئی تضاد نہیں تھا پس میں جب رومنز بریٹن میں کیلٹس کے ساتھ رہ رہے تھے تو اس ٹائم پہ پکٹس نامی ایک وحشی اور جنگلی ٹائب کی ٹرائب تھی جو کہ کیلٹس پر مسلسل اٹیک کیے جا رہے تھے تو رومنز نے اٹیک سے بچاؤ کے لیے کیلٹس کی بہت زیادہ ہیلپ کی رومنز نے کیلٹس کے اٹیک سے سوری پکٹس کے اٹیک سے بچاؤ کے لیے ایک وال بھی بنوائی جس کو ہیڈریانز وال بولا جاتا ہے یہ وال رومنز کی کینگ ہارونیس نے بنوائی تھی اس وال کے بنوانے کے باوجود بھی پکٹس جو تھے وہ مسلسل کیلٹس پر اٹیک پہ اٹیک کیے جا رہے تھے اور دوسری طرف رومنز جو تھے وہ روم سے آئے تھے تو روم پر بھی مسلسل اٹیک ہو رہے تھے رومنز کو نیوز ملتی ہے کہ ان کی سلطنت پر بھی مسلسل اٹیک ہو رہے ہیں روم پر ویز گوٹس نامی ٹرائب اٹیک کیے جا رہے تھے تو اب رومنز کو اپنے سلطنت کو بچانا تھا یعنی کہ روم کو بچانا تھا تو رومنز کے کینگ ہارونیس نے کیا کیا کیلٹس کو ایک گوڈ بائی لیٹر دکھا جس میں اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ پکٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کو خود ہی ان سے ڈیفینڈ کرنا ہے ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا تو رومنز تب وہاں سے چلے گئے تھے لیکن جاتے جاتے رومنز نے کیلٹس کے لیے بہت زیادہ کام کیے رومنز کی لینگویج لیٹن تھی تو انگلینڈ میں یعنی کہ بریٹن میں اس نائم بریٹن اس کا نام تھا تو بریٹن میں بھی لینگویج کو ہی بولا جاتا تھا تو رومنز نے ان کے لیے کون کون سے کام کیے نیو ٹاؤنز بنوائے پلانٹس اینیملز گروتھ ہوئی اس ٹائم پہ گیو دیم دی نیو ریلیجن رومنز اپنے ساتھ کرسچینٹی کو لائے تھے تو انہوں نے کرسچینٹی کو انٹروڈیوز کر آیا دی آلسو انٹروڈیوز اینڈ سپیریٹس مطلب کہ ان کا کوئی ایک ریلیجن نہیں تھا یہ ڈیفرنٹ گوڈز پہ بلیو کرتے تھے تو جب رومنز اپنے ساتھ کرسچینٹی لے کے آئے تو بہت سارے لوگ کرسچینٹی کو ہی فولو کرنے لگے تو انہوں نے یہ نیو ریلیجن وہاں پہ انٹروڈیوز کر آیا تھا اور جاتے جاتے یہ ایک وال بھی بنا گئے تھے ان کے لیے جو کہ ہیڈریانز وال ہے اب جو کیلٹ ٹرائب تھی وہ مزید دو ٹرائبز میں ڈیوائیڈ تھی پہلی تھی بریدنز اور سیکنڈ تھی گائلز بریدنز میں کون کون آ جاتے تھے انگلینڈ سکوٹلینڈ اور ویلز اور گائلز جو تھے وہ آئرلینڈ کے تھے اب رومنز کے جانے کے بعد کلٹ بلکل اکیلے ہو گئے پکٹ ٹرائب تھی وہ مسلسل حملہ کیے جا رہی تھی اور یہ کلٹ جو تھے یہ پاورفل نہیں تھے انہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ انہیں وہ پکٹ سے ڈیفینڈ کر سکے تو انہوں نے انگلو سیکسن کو انوائٹ کیا وہاں پر اپنے ڈیفینڈ کے لئے نہ صرف انگلو سیکسن کو بلکہ انہوں نے تین ٹرائبز کو انوائٹ کیا انگلو سیکسن اینڈ جیوٹس کو تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ انگلو سیکسن وہاں پر خود نہیں آئے تھے بلکہ انہیں انوائٹ کیا گیا تھا فیفت سینچری میں یہ سمندر کے راستے سے وہاں پر آئے تھے یہ بہت ہی بریو اور پارفل تھے یہ اپنے ساتھ اولڈ انگلیش لینگویج کو سیکسن اپنے ساتھ اولڈ انگلیش لینگویج کو لائے تھے انگلو سیکسن آگے جا کر چھے سو سالوں تک انگلینڈ پر حکومت کرنے والے ہیں انگلو سیکسن نوردن جرمنی سے آئے تھے اور جب یہ آئے تو وہاں پہ سیون پلیسیز تھیں جہاں پہ آکے یہ تینوں ٹرائیبز ایڈجسٹ ہو گئیں اینگلز جو تھے وہ سیٹل ہو گئے ایسٹ اینگلیا میں سیکسن سیٹل ہو گئے اسیکس سیکس میڈلس اینڈ ویسکس میں اور جو جیورز تھے وہ کینٹ میں سیٹل ہو گئے جیورز اپنے آپ کو کینٹ کی وجہ سے کینٹ کہنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور ان سب میں جو ایڈجسٹ ایڈیا تھا وہ ویسکس کا تھا اب گیلز کے ہوتے ہوئے تو وہاں پر جو نام تھا وہ بریٹن تھا بریٹن سے انہوں نے بریٹن رکھا تھا تو بریٹن سے انگلینڈ نام کس طرح سے پڑھا تو جب اینگلو آئے تو وہ انگل لینڈ سے آئے تھے تو اسی ورڈ سے وہاں کا نام انگلینڈ پڑھ گیا تھا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انگلو سیکسن اپنے ساتھ انگلیش لینگویج لائے تھے تو جو ان کا لٹریچر تھا وہ بھی بیسکلی انگلیش میں ہی تھا انگلیش لٹریچر is also called انگلو سیکسن لٹریچر یہ لٹریچر ریٹن میں نہیں تھا اورل لٹریچر تھا یہ آلیٹریٹی ورس ہوتی تھے ان کی یعنی کہ یہ ریدم میں نہیں لکھتے تھے بلکہ ان کی آلیٹریش میں ہوتی تھی اپک پویٹری ہیجیو گرافی ریڈلز بائبل ٹرانسلیشن کرونیکلز یہ ساری چیزیں انہوں نے انٹروڈیوز کرائیں تھی یہ چیزیں انہوں نے انٹروڈیوز تو کروائیں لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیلٹس کو بھی وہاں سے بگا دیا تھا ان کے ساتھ بھی انہوں نے فائٹ سٹارٹ کر دی اور آہستہ آہستہ وہ فاؤنٹین ایڈیا میں جات کر سیٹل ہو گئے اولڈ انگلیش لیٹریچر میں سب سے زیادہ جو فیمس چیز تھی وہ ریڈلز تھی پہلیاں بہت زیادہ تھے انہیں پہلیوں کو بہت زیادہ اورلی بولتے تھے اب ان کے امپورٹنٹ پوئیٹک ورکس دیکھ لیتے ہیں ویڈ ستھ ہے جو کہ ایک ٹرائبلر سانگ ہے اس کی 143 لائنس ہیں بیولف is major work of that time یہ انگلینڈ نیشنل اپک بولی جاتی ہے نیکس پوئیم is دیور جو کہ لیمان سانگ ہے اس کی 42 لائنس ہیں نیکس is the battle of ملڈن یہ انکمپلیٹ ورک ہے یہ سٹارٹ اور اینڈنگ سے میسنگ ورک ہے next is the wanderer جو کہ bard س سٹوری ہے the next is the se fairer جو کہ sailor life پر لکھی گئی ہے the next one is dream of the rude جو کہ religious point ہے the next one is christ and saturn یہ بھی religious point ہے the next one is the wife 's lament the next one is the husband's message and the next one is the room point یہ three last points wisdom points ہیں چونکہ ان کا literature oral تھا تو بہت ہی کم literature written میں ملا تھا یہ written literature جو 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 پوئیم آپ بتائی ہیں یہ کہاں سے ملی ان کو یہ four major poetic manuscript سے ملی تھیں وہاں سے یہ لئے گئیں ان کو اکٹھا کیا گیا کچھ اس میں missing تھی یعنی کہ ٹوٹا پھوٹا ورک تھا جس کو جوڑا گیا اور پھر publish کیا گیا اب four major poetic جس میں سے 94 riddles ملی تھیں christ one christ two christ three اور یہ ساری christ one two three یہ religious points تھیں ان کو اکٹھا کیا گیا اور پھر publish کیا گیا the second one script is genius manuscript یہ cadman manuscript ہے اس میں religious manuscript script اور bible کی narratives ملے تھیں the third one is versil یہ ایک book ہے اور اس میں prose اور poetry شامل تھی the fourth one is novel codex اب اس میں سب سے major work ان کا ملا بیول اور prose اور poetry بھی اس میں شامل تھی چون کہ بیول بہت ہی important work ہے تو اس کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں بیول جو ہے یہ national epic poem ہے یہ alliteration verses میں لکھی گئی ہے اس کی 3182 lines ہیں یہ heroic poem ہے اور longest epic poem in old english ہے اور یہ novel codex سے لی گئی ہے novel codex سے لی گئی ہے اس time کے 4 major writers کون تھے the first one is bead bead کو father of english learning بھی بولا جاتا ہے یہ great historian تھا rée پویم تھی the third one is juliana اب اس نے پویم لکھی elaine جو کے longest پویم تھی یہ پویم 13 21 lines پر مشتمیل ہے and the second پویم is the fate of the apostles اب cadman third one is cadman یہ 7th century poet کو بولا جاتا ہے اور یہ father of old english poetry ہے he originally ignored the art of song اس کی پویم تھی him cadman's praise poem in nine lines یہ پویم اس کی nine lines میں تھی اور اس کی famous پویم جو ہے وہ paraphrase ہے اب the fourth one is king alford یہ father of english prose ہے father of english poetry is cadman and father of english prose is king alford یہ secular author of old english ہے he became king in 871 he translated several books many of them religious from latin into old english